تھانہ دہلی گیٹ چھیترے کے پشو اسپطال کے پاس کوچنگ سے لوٹ رہی چھاتراؤں کے ساتھ کچھ منچلوں نے چھیڑ کھانی کر دی اور جب چھاتراؤں نے شور مچایا تو راہگیروں نے اس منچلے کو پکڑ لیا اور اس کی بٹائے بھی کر دی اور اس کو پولس کے حوالے کر دیا جب چھاتراؤں نے پریوار کو اس کی جان کری دی تو پریوار آنن فانن میں پولستانے پہنچا اور پریجنوں سے ہی تو پورو میر شکودلہ بھارتی بھی تھانے پہنچ گئیں جہاں جا کر انہوں نے منچلوں کے خلاف سختگار واہی کی مانگ کی اور ساتھی دھم پریورتن کا آروپ ہی لگایا وہی پریوار دورہ دی گئی تحریر کے آدھار پر پولس نے مقدمہ درش کر لیا ہے اور پکڑے گئے آروپی سے پوچھتاج کی جا رہی ہے چوزن پڑھنے آتی تھی لڑکے آ رہی تھی بچے کو چھڑا تانی کر رہتے تھے پکڑ لیا ہوں کو آکے یہاں پہ مزمبائی کر رہے تھے دکھان کے برپا سخون پکڑ لیا تھا اس کو مسلمان تھے یہی کہ جہاں کم یہ مال نہیں ہے پیچھے گئیں گی دیکھیں ہماری بٹیاں ہیں کوچنگ سینٹر جاتی ہیں لیکن کافی سمیں سے یہ لڑکے لگے ہوئے تھے رات کو بٹیاں روئی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہتھیار ہوتی ہیں تمنچے بغیرہ ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور اتنی بڑی گھٹنا مطلب دیکھئے چلتا ہوا مارکیٹ ہے ہزاروں کی سنکھیا ہے وہاں پر اور ایسی پریشتیوں میں ان لوگوں کی ہمت دیکھئے کتنی بڑی ہمت ہے کہ ہماری بٹیاں کو اٹھا کے لے جائیں گے ہندو دھرم کا تیاک کر کے مسلم دھرم اپنا ہو نہیں تو یہ لوگ جو ہے چھوڑا کھانی کریں گے باتتمیجی کریں گے ہماری بٹیاں کی اسمتا کے ساتھ کھیلنے کا پریاس کریں گے میں پریشتیوں کو یہ چیتاب نہیں دینا چاہتی ہوں کہ ایسے گنڈوں پر انکوش لگائے اور کٹھور سا کٹھور کاروائی ان کے برد کی جائے انتھا اس کا پرنام بہت برا ہو جائے گا اتنا برا ہو جائے گا کہ یہ لوگ سہر کی امن سانتی کو پلیتہ لگانے کا کام کر رہے ہیں میرا آگ رہے ہیں ابھی کل موہ کھیڑا سولہ سال کی بٹیاں تھی پچیس سال کا وہ لڑکا تھا جیسے 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 جیل بھیجا گیا بٹیاں کو اٹھا کے لے جا رہا تھا راتری میں ایک بجے تھانا کوارسی سے آئی ہو بیگم باک کی گھٹرا تھی لگاتار گھٹرا ہے پنپ رہی ہے میں آج من سے دکھی ہو کر کے کہہ رہی ہوں یا تو یہ سدھر جائے وہ نہیں سدھریں گے تو اس کا انجام اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ کلپنا نہیں کر پائیں گے پھر ہم اپنے آپ کریں گے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہری گھڑ کی امن سانتی کو پلیتہ لگتا ہے تو اس کا جمعیدار دگر پریساسن ہوگا آج سام لگ بھگ آٹھ ہو جائے ایک وادی دوارہ تحریر دی گئی کنکہ نبالک پتری جو کہیں اپنا پڑھائی کر کے کوچنگ سے لوٹ رہی تھی اس کے ساتھ کوچھی اپن دوارہ چھڑکھانی کی گئی ہے اس سامنگ میں ان کے دوارہ جو تحریر دی گئی اس پر تھانا دیلی گیٹ پر ابھیوک پنجی کت کیا گیا ہے اور اس میں ایک آروپی کو موقع سے ہی پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے انیہ واسی بدیکاروی سنے سید کی جا رہی ہے ایسی ہی اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایٹی نیوز انڈیا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چاہتے ہیں موسیقی